سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یا یہ کسی اور قوم کا تہوار ہے؟ یا اس کا تعلق کسی اور قوم اور کسی اور تہذیب اور کسی اور کلچر اور کسی اور سبیتہ سے یہ ریلیٹ کرتا ہے؟ ہم اپنے ویڈیو میں اسی پر ڈسکس کرنے والے ہیں اور ناظرین سے اس بات کی درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کوئی زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے لیکن انفارمیٹیو ہے اور آپ کے جذبات کو بھارنے والی ہے اور دوسری طرف اور غیروں کی طرف اور دوسرے بہاؤ کی طرف اور غیر تہذیبی حملے سے بچنے کی طرف آپ کو لے جانے والی ہے آئیے شروع کرتے ہیں آخر تک دیکھیں انشاءاللہ نفع ہوگا آئیے شروع کرتے ہیں ویلنٹائن ڈے کو جب آپ کبھی بھی کسی بھی انجن پر آپ سرش کریں گے تو اس میں جو پہلی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو وہ یہ ہوگی کہ ویلنٹائن ڈے ایک رومی تہذیب کا تہوار ہے شاید آپ جانتے ہو رومن تہذیب رومن سبہتا رومن کلچر اس سیولائزیشن اس زمین پر ان پرانے اور قدیم سیولائزیشن میں سے ہے ان پرانی سب بھیتاؤں میں سے ہے جس کی چھاپ اور جس کا اثر آج تک ویسٹرن کلچر پر مختلف انداز میں پڑا ہے یا پڑا رہا ہے رومی تہذیب میں جب اس تہوار کے بارے میں اور سرچ کریں گے آپ تو وہاں آپ کو نظر یہ آئے گا کہ اس دور میں بے ہیائی پھیلانے کے لیے یا بے ہیائی کے کلچر کو عام کرنے کے لیے دستور یہ تھا اور اس کے کئی طریقے تھے میں صرف ایک طریقہ ذکر کر رہا ہوں کہ ایک جار کے اندر ایک بڑے گویا کہ کارٹون کے اندر لوگ پرچیاں ڈالتے تھے اور اس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں شریک ہوا کرتے تھے اس پرچی ڈالنے میں کوئی لڑکی آتی تھی اور اس کے اندر پڑی ہوئی پرچیوں کو وہ نکالا کرتی تھی اور ایک پرچی جو اس کے ہاتھ میں آتی تھی اس میں جس لڑکے کا نام ہوتا تھا وہ لڑکا اس کے ساتھ گویا کہ تین دن گزارتا تھا تین دن دونوں لوگ اپنا ریلیشن بناتے تھے فیزیکل ریلیشن ہوتا تھا سیکسول ڈیزائرز کو وہ پورا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں یہ کانسپ تھا کہ پھر تین دن کے اس خرافات اور اس زناکاری اور اس بدکاری کے بعد پھر اگر چاہیں تو شادی کرنے غور کریے گا اس دور میں ڈیٹنگ اللہز بہت بولا جاتا ہے کہ فلا فلا کو ڈیٹ کر رہا ہے فلا فلا کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہا ہے یہ اسی مردہ تہذیب کی مردہ یادگارے ہیں جو ہماری تہذیب اور سبیتہ کے اندر گویا کہ جنم لے رہی ہیں اور بار بار اپنے نام بدل بدل کر ہمارے سامنے نئے روپ میں آ رہی ہیں یہ بہتحال یہ تہوار اس دور میں اس طرح سے منایا جاتا تھا آگے کی تاریخ میں کچھ راہبوں نے راہبوں کا مطلب پریس پریس کا مطلب پادری ان لوگوں نے عیسائی کچھ مشنن پر کام کرتے ہوئے اپنے مشن کو آگے بڑھایا انہی میں سے عیسائیوں نے اس تہوار کو یا عیسائیت نے اس تہوار کو ایڈاپٹ کیا اور اس کا نام ویلنٹائن ڈے رکھ دیا گیا ویلنٹائن ڈے کے اس سے پہلے کچھ الگ الگ ڈیز ہوتے ہیں اور یہاں یہ یاد دلاتا چاہوں ڈیز کا کلچر مغربی کلچر ہے ڈیز کا کلچر ویسٹن کلچر ہے ڈیز کا کلچر دجالی تہذیب کا کلچر ہے ڈیز کا کلچر ان لوگوں کا کلچر ہے جو انسانیت کو جو انسان اور مانفتہ کو اور انسانیت کی آلاغدار کو برباد کر کے ختم کر دینا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انسان جانور بن جائے جانور بن کر اپنی خواہش اور اپنی ضرورتوں کو جانوروں کی طرح پورا کرنے لگے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے بہرحال تو یہ ایک ویلنٹائن ڈے نام رکھا گیا اس سے پہلے چوکلٹ ڈے منایا جانے لگا پھر اس سے پہلے روز ڈے منایا جانے لگا یہ سارا ڈیز کلچر یہ گویا کہ اس کو عام کرنے کے لیے اس کو ترہ ترہ سے پرموٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ہائر کیا گیا جیسا کہ دوسری چیزوں کو پرموٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے اور ترہ ترہ سے اس کو پرموٹ کیا گیا اس کے اندر ظاہر سی بات ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس سے بہت بڑا بزنس جڑا ہوا ہے کرونوں اور عربوں کا بزنس اس ویلنٹائن ڈے کے نام پر جڑا ہوا ہے ریبن کے نام پر پھولوں کے نام پر گفت کے نام پر کارڈز کے نام پر یہ پورا ایک زبردست کاروبار اس سے ہوتا ہے تو کاروباریوں کا تو فائدہ ہے تو وہ بھی پسے پردہ اس کو پرموٹ کرنے والے ہیں بہرحال تو یہ جو کلچر یہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ویلنٹائن ڈے کے نام پر یہ گویا کہ رومی تہوار ہے گویا کہ عیسائیوں کا تہوار ہے اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے کیا کبھی آپ نے غور کیا میں درخواست کر رہا ہوں میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا لیکن میں درخواست کرتا ہوں کہ اس کو سوچیں کیا کبھی آپ نے سنا کہ عیسائیوں نے عید منائی آپ کی یا عیسائیوں نے بقرعید منائی آپ کی یا عیسائیوں نے روزے رکھے آپ کے رمضان المبارک میں کبھی سنا آپ نے نہیں جب وہ لوگ یہ سب کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم یہ سب کام کریں یاد رکھیں اسلام بتاتا یہ ہے کہ مرد اور عورت کے تعلقات کی بنیاد صرف ایک ہے شادی اس کے علاوہ جو تعلق بنایا جائے وہ غلط ہے تعلق بنانے والا کوئی بھی ہو اور پھر ایک تعلق جو بنتا ہے اگر وہ چھپا ہوا ہو پھر بھی غنیمت ہے بسا غنیمت ہے لیکن اس تعلق کا اظہار سڑکوں پر چوراہوں پر کلوگوں میں گلیوں میں پارکوں میں ان جگہوں پر کرنا یہ گویا کہ اسلامی تہذیب کے حصے بخرے کرنا ہے اور دوسری تہذیب کو دوسرے کلچر کو اپنے اوپر لادنا ہے گویا کہ آپ اپنے سر سے گلابوں کا ٹوکرہ اتار کر اسلامی تہذیب کو اتار کر اس پخانے اور اس گندگی کو اپنے سر پر لاد رہے ہیں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے یاد رکھیں اس انحراف کا نتیجہ اس لائن سے ہٹنے کا نتیجہ آپ کے سامنے تو شاید کم آئے لیکن اس کا نتیجہ آپ کی اگری نسلیں اس بے حیائی کے ساتھ بھکتیں گی جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ ساری سزائیں مغرب اور ویسٹرن ممالک بھگت رہے ہیں جہاں خاندان کے شیرازیں بکھر چکے ہیں خدا رہا اس کلچر سے باز آؤ ان چیزوں سے باز آؤ اور اس کے مقابلے پر جیسا کہ ہمارے ایک بڑے عالم نے ایک تصور دیا ہے کہ ویلنٹائن ڈے یہ بے حیائی کا ڈے ہے اس کو حیاء ڈے کے نام پر منانا شروع کریں کہ ہم حیاء لائیں گے بچیاں اور بچے لڑکیاں اور لڑکیاں الگ الگ سپریشن کے ساتھ اس ڈے کو منائے الحمدللہ ہمارا ادارہ اس سلسلے میں کام کرتا ہے اور حیاء ڈے کے نام سے پروگرام ہوتے ہیں بچیاں الگ بچیوں کے الگ پروگرام ہوتے ہیں لڑکوں کے الگ پروگرام ہوتے ہیں سکنے شرس لیے جاتے ہیں اہد اور معاہدے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم حیاء کے ساتھ زندگی گزاریں گے اللہ ہمیں حیاء نصیب فرمائے پاک دامنی نصیب فرمائے صرف ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حیاء انسان کے لیے خیر ہی لاتی ہے بھلائی ہی لاتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا اور بدکاری انسان کو فقر اور محتاجگی کی طرف لے جاتی ہے اللہ حیاء کا کلچر نصیب فرمائے حیاء کی تہذیب نصیب فرمائے بے حیائی سے میری آپ کی حفاظت فرمائے جو کوتاہیاں غلطیاں ہو گئی انہیں معاف فرمائے فقط بس سلام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ